چار لوگوں نے پاندہ دیا ہے اور تینے کے بعد جو دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں دیا کرتا تھا بڑی بڑی لمبی باتیں فیقہ کرتا تھا بڑے بڑے ٹنگیں مارتا تھا اب موتاج ہو گیا چار کے کندے پر گیا ہے اور تیسی قبرستان پہنچا ہے اب ایسی زوقاری بھی گئے ایلو آیال بھی گئے رشتہ دار بھی گئے خاندان والے بھی گئے ایسے حق مزدار شفاق کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے پیش حق مزدار شفاق کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وصعتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وصعتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا مچل کے بولیے یار سبحان اللہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا اور سائلو دامن سخی کا تھاملو کچھ نہ کچھ انعام ہوئی جائے گا اور میرا امام ارشاد فرماتا کہ یارسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان بگیا ماشاء اللہ بڑی خوشی ملی کہ آپ نے اپنی بستی کے اندر اللہ والے کے عرصے پاک کو سجایا گئے لیکن افسوس اس بات کا ہوا جب یہ چیزیں سننے کو ملا کرتی گئے کہ یہی قوم ہے اسی بستی کے اندر زندگی گزارنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان کچھ دن پہلے قوالی کا پروگرام گیا گیا تھا لیکن اس میں لوگوں نے اپنے مال کو بھی خرچ کیا تھا وہ بوڑا بھی اس مجلس میں موجود تھا وہ بوڑا بھی اللہ حبر اس قوالی کو سننے کے لیے آیا تھا کہ جس کے موں میں داعت نہیں تھی پیٹ میں آت نہیں تھا لاتھی کے سہرے چل کر آیا لیکن اللہ حبر جب مصطفیٰ کا میلا سجایا جاتا گی جب مصطفیٰ کی محفیلی سجایا جاتی ہے تو قوم مسلم اپنے گھروں کے اندر گھراتی کی نیند نکالا کرتی ہے قوم مسلم چیند کی نیند نکالتی ہے پھر سمجھتی دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں گے پھر سمجھتی ہے مدینہ والا آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے پھر سمجھتے ہیں کہ قبر میں پہنچیں گے من کر نکیر سوال کریں گے تب ہوں اس کا چباب دیتے نظر آئیں گے لیکن یاد رکھ میرے صاحب دنیا کے اندر جیسا تو کرے گا بھئی آمال تجھے آخرت میں دیا جائے گا اگر دنیا کے اندر تمہیں ایک عمل اچھا کیا گے اگر مصطفیٰ اسی عمل سے راضی ہو گئے تو تیری آخرت بھی سمر جائے گی اگر دنیا کے اندر تمہیں ایک گناہ کیا گے آخری پیغمبر ناراض ہو گیا تو یاد رکھ لیں مصطفیٰ اگر ناراض ہو گئے تب اس کا خدا بھی ناراض ہو جائے گا آج قوم مسلم کے حالات کو دیکھا جائے آج قوم مسلم کے اللہ حب پر اس کے معاشرے کو دیکھا جائے تو قوم مسلم بستی کی طرف جا رہی ہے پہلے پلندی کی طرف پہنچتی تھی اب بستی کی طرف آ رہی ہے پہلے فوقیت رکھتی تھی اب نیچے آ رہی ہے پہلے ترقی کرتی تھی اب سمین کی طرف چلتی جا رہی ہے آخر کاروجہ جائے آج قوم مسلم کو دبایا بھی جا رہا ہے قوم مسلم کو مارا بھی جا رہا ہے قوم مسلم کو کٹا بھی جا رہا ہے سب سے بڑی کمیس میں ہماری ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جانِ رحمت کے پرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے سرکار سے اس کرنا چھوڑ دیا ہے آج ہم نے دنیا والوں سے اس کر بیٹھے گئے دنیا والوں سے پیار کر بیٹھے گئے پھر سمستے گئے زمانے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر سمستے گئے زمانے میں رتوے والے ہو جائیں گے لیکن یادرک صاحب اگر ترقی جاؤتا ہے اگر پلندی جاؤتا ہے تو دنیا والوں سے پیار نہیں کرنا ہے بلکہ فاطمہ کے بابا سے پیار کرنا ہی ہات اللہ کے رات سے پیار کرنا ہے جب اس دنیا سے جائیں گے وقت افر میں پتھنے پلندی جائیں گے پھر اس کے کہیں گے کیا لا لا ہے تاید میں مات رسوٹی زبان میں اش کریں گے تاوجوانی کریں گے امام اونmee مات رسوٹی زبان میں بولیں گے اور یوں کہتے ہیں اجار کریں گے یوں کہتے ہیں اجار کریں گے یا رسول اللہ تمہیں بالا تمہیں دانا ناوکار غیر سکام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اللہ اللہ انہیں جانا انہیں مانا اس کی آواز ہلکی کرو اپریٹر صاحب جو عالی حضرت نے فرمایا ہم وہی عرض کریں گے انہیں جانا انہیں مانا نرکھا خیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان عشق کرو مدینے والے آقا سے اور میرے مصطفیٰ کبھی کسی سے کچھی یاری نہیں کرتے گئے ہم پیار کریں تو صاحب ان سے وہ ہاتھ یہاں پکڑیں گے اور جنت میں لے جا کر چھوڑیں گے ہم پیار تو کریں آر ان سے آج ہمیں دکھاوے کا عشق ہے اللہ اپر آج اگر ہم کسی کے گھر جاتے بھی ہیں نا ملاد میں تو پہلے اسے سلام کرتے ہیں چہرہ دکھاتے گے بھائی دیکھنا ہم آئے ہیں تیرے گھر تو میرے گھر آیا تھا میں تیرے گھر آیا ہوں آج زمانے میں بدلہ چل رہا ہے صاحب ان سے سچائش کرو یار ان سے دل لگا لو جس نے مصطفیٰ سے دل لگا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہے اور مصطفیٰ کے نام اللہ اپر کتنی زیادہ فضلت اللہ نے رکھی گئے اپنے محبوب کے نام میں کتنا بلندو والا نام ہے مصطفیٰ کا اللہ اپر اسی نام کے وسیلے سے اللہ لوگوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اسی نام کے وسیلے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت اتا فرمائے گا اسی نام کے وسیلے سے پربدگار عالم اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو مصطفیٰ کا وسیلہ دے دو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا لیکن آج ہمیں سرکار سے عشق نہیں ہے ساہی ہمیں ان سے پیار نہیں ہے تب ہی تو میرا امام فرماتا ہے اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ہمیں یار پیار کرنا ہوگا یار مصطفیٰ سے ہمیں عشق کرنا ہوگا برطنی اسرائیل کا دور ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کے قوم بنی اسرائیل ہے ایک شخص ہے ایک نوجوان ہے اللہ رب العزت نے اسے دو سو سال کی لمبی عمرتہ کی کتنے سال کی بولنا پڑے گا بھائی کتنے سال کی دو سو سال کی لمبی عمرتہ کی اور دو سو سال تک خدا کو ناراض کرتا رہا اپنے مولا کی نافرمانی کرتا رہا خدا کی ناشکری کرتا رہا اللہ اکبر کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے چھوڑا نہ ہو تمام گناہ کر کے بیٹھا ہے لوگ اس سے آجز ہو گئے لوگ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے مولا اسے موت دے دے مولا اتنی طویل تُو نے عمرتہ کی ہے لیکن تجھ کو ناراض کرتا رہتا ہے تیری نافرمانی کرتا رہتا ہے مولا تیرے آگے پیشانی نہیں جھکاتا ہے اللہ اکبر دو سو سال کی اللہ نے طویل عمرتہ فرمائی ہے دو سو سال کی طویل عمر ملنے کے بعد اپنے مولا کی نافرمانی کرتا رہا اور اپنے مولا کو ناراض کرتا رہا لیکن یاد رکھنا صاحب ہر ایک کی عمر ہوتی ہے بچپنے کے عمر جوانی تک ہوتی ہے جوانی کے عمر بلہاپے تک ہوتی ہے اب بلہاپے کی عمر قبر تک ہوتی ہے پھر ایک دن انسان کو موت کا جھٹکا لگتا ہے جو انسان دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے جو انسان دنیا کے اندر اپنی موچ پر تاؤ دیا کرتے تھے جو سمانے میں کہا کرتے ہمارا خاندان بڑا عالی ہے ہم بڑے عالی رصب والے ہیں ہماری طاقت کے چرچے ہیں ہماری پاور کے ترچے ہیں ہمارا تب تباہ ہے جس راستے سے نکل جاتے ہیں لوگ راستہ کھالی کر دیا کرتے ہیں جس کلی سے گزر جاتے ہیں لوگ سر کو جھکا لیا کرتے ہیں لیکن جب موت کا جھٹکا لگتا ہے جب دنیا کے اندر کہا کرتے تھے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا بھائی ہمارا ساتھ دیتا ہے شانہ بہ شانہ چلا کرتا ہے لیکن جیسی موت کا جھٹکا لگتا ہے انسان آ کر سمی پر گرتا ہے جسے دنیا کے اوپر جسے دنیا کے اندر جسے دنیا پر اپنے خاندان پر ناس تھا اپنے عصیز و اقارب پر ناس تھا اپنے بھائی پر ناس تھا اپنے رشکہ داروں کی طاقت پر ناس تھا لیکن جیسے ہی موت کا جھٹکا لگا ہے انسان آ کر سمی پر گرا ہے اب انسان اتنا بے سہرہ ہو گیا جب دنیا کے اندر تھا جب دنیا پر تھا تو کئی کئی میں پیدا راستہ طے کر لیا کرتا تھا لیکن جیسے موت کا جھٹکا لگا اب جسم میں اتنی طاقت نہ بچی ہے تو اٹھ کر جنازے کی چار پائپ پر لیٹ سکے اب موتاج ہو گیا ہے اب موتاج ہو گیا ہے اللہ اکبر جو دنیا پر کہا کرتے تھے ہم جس راستے سے گزر جاتے لوگ اپنے سر کو جھکا لیتے نگائی نیچی کر لیا کرتے ہم کو راستہ دے دیا کرتے اب موت کا جھٹکا لگا ہے انسان آ کر سمی پر گرا ہے اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ جنازے کی چار پائپ پر لیٹ سکے اب موتاج ہو گیا ہے اب لٹانے والے کوئی اور ہوتے ہیں کفر کٹنے والے کوئی اور ہوتے ہیں حسن دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں اب خلاف پر لے والے کوئی اور ہوتے ہیں اللہ اکبر اب اتنی بھی طاقت نہ بچی ہے جو جسم کے اوپر مکھیہ بیٹھ رہی ہے کون کو اڑا بھی سکے اب مکھیہ اڑانے کے لیے کسی بچے کو رکھا جاتا کہ مردار کے اوپر پنکہ جلتا چلا چا اس کے اوپر مکھیا بیٹھ رہی ہے اسے تقلیم محسوس ہو رہی ہے لیکن دنیا کے اندر اکر تھی دنیا کے اندر طاقت تھی دنیا پر پاور تھی دنیا پر تردبہ تھا لیکن اللہ نے فرمایا وہ میں ایک بندے سلے جب تک میں چھوٹ دیتا ہوں تو دعا ساتھ سمجھ رہا گے جس دن میں پکڑتا ہوں تو چکر دیتا ہوں جنازے کی چار پائی پر آیا اب اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے آپ کو گھسل بھی دے سکیں گھسل دینے والا کوئی ہو ہے گھسل دینے والا کوئی ہو ہے اور کیسے ہی سلام پڑا گیا ہے لوگوں نے چار پائی اٹھائی تھے چار لوگوں نے پاندہ دیا ہے اور تینے کے بعد جو دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا بڑی بڑی لمبی باتیں فیکہ کرتا تھا بڑے بڑے ٹھنگے مارتا تھا اب موتاج ہو گیا چار کے کندے پر گیا ہے اب جیسی قبرستان پہنچا ہے اب ایسی زونگاری پی گئے ہائلو آیال پی گئے مشتہ دار بھی گئے خاندان والے بھی گئے جیسی مردے کو قبر میں رکھا گیا ہے رکھنے کے بعد اوپر سے دختے لگا دیئے گئے گئے اپنا نے مٹی ڈالی گئے غیر نے مٹی ڈالی گئے اب کالی کھوٹری میں اب یہ مردہ مدد کے لئے پکارے کھا باپ کو پکارے کھا وہ میرے باپ آجاؤ تو باپ کی نمت پکار کر کہے گی وہ میرے لانگ لے سلے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا جب تک تھی زندہ تھا میں تس سے پیار کرتا تھا جب تک تھی زندہ تھا میں تس سے محبت کرتا تھا اب یہ مردہ پکارے گا کالی کھوٹری میں گھبرائے گا اپنے دوستوں کو پکارے گا تو دوست جواب دیں گے سلے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا کالی کھوٹری میں نہیں آسکتا اپکانی کوٹھلی میں مدد کے لیے پکارے گا بھائی کو پتارے گا وہ میرے بھائی آجا میری امداد کرنے آجا تو بھائی جواب دے گا وہ میرے بھائی سن لے تیرا میرا ساتھ دنیا تک تھا قبر کا کوئی ساتھ رہی گی جب تک زندہ تھا میں تیری مدد کرتا تھا اپکانی کوٹھلی میں یہ موتا گبر آئے گا دنیا دار کو بلائے گا پاپ منا کر دے گا بھائی منا کر دے گے اپکانی کوٹھلی میں ہم کوئی مدد کے لیے آئے گا تو بھائی کوئی ہو رہی ہوگا بھائی عبداللہ کا لال آئے گا فاطمہ کا باب آئے گا حسرین کا لال آئے گا مصطفیٰ جانے رحمت اسلام فرمائیں گے اوہ گلاب پیار مجھ سے کرتے آیا آجا مدینہ کا محمد تجھے جلدہ تتا فرمائی نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت پیجانِ علی حضرت عرصے مقدس نارے حیدری نارے تکبیر نارے رسالت اس کی آواز اور ہلکی کیجئے یا سمجھ میں نہ آئے تو فائدہ کیا حلو حلو بات سمجھ میں نہیں آرہی آواز بہت تیز آرہی ہے ایکوں کم کر دیجئے آپ یا یا شاعری والا محق ہے نہیں کچھ محق ہوتے ہیں شاعری والے درد پاک فڑی اللہ صلی اللہ سیدنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اکبر ہمیشہ ایٹھوی موچ رکھا کرتے اپنے خاندان کی طاقت دکھاتے اپنا دم دبا رتبہ دکھاتے جیسی موت کا جھٹکا لگتا ہے نا انسان مہتاز ہو جاتا ہے ساری اکل اس کی ٹھکانے لگ جاتی ہے اب جیسی قبر میں پہنچتا ہے جو جو دنیا پر ساتھ دیتے ہیں اللہ برکالی کوٹھری میں گئے مدد کے لئے پکارے گا آجا ہر ایک جباب دے گا کہ بھائی تیرا میرا ساتھ جب تک تیری زندگی کی ساتھ سے چل رہی تھی تیری دور بندی ہوئی تھی میں تُس سے محبت کرتا تھا اب کوئی کا رابطہ ختم ہو گیا اب قبر میں نہیں آسکتا میں تیرے سے اب تیری مدد نہیں کر سکتا ہوں اب مدد کے لئے کوئی دنیا دار نہیں جائے گا اگر تُو نے دنیا پر قرآن کی تلابت کی ہوگی اگر دنیا پر اللہ کی عبادت کی ہوگی ماں باپ کا دو بہترام کیا ہوگا بزرگان دین سے تُو نے پیار کیا ہوگا تو کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کا بابا تیری قبر میں تشریف لائے گا آخری پیغمبر آئیں گے انسان بس موت کو بھول چکا گئے تھوڑی دیر کی اللہ اکبر مزے کے خاطر نفسانی خواہشات کے خاطر اتنا اتنا بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں پھر سوچتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے خدا ماف کر دے گا اور میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے اسی گناہ سے ناراض ہو جائے مولا اگر چھوٹے گناہ سے ناراض ہو گیا تو تیرے بڑی بڑی نیکیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تم مقبول نہیں اللہ اکبر پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا یہ مقبول بندہ نہیں جاؤ اسے لے جاؤ یہ مت سوچو یہ چھوٹی نیکی ہے یا چھوٹا گناہ ہے چھوٹی نیکی یہ سمجھ کر مت چھوڑو کس کا سباب کتنا ہے ہو سکتا ہے اللہ کو وہی پسند آجائے اور تیرے لئے جنت کا راستہ آسان ہو جائے اچھوٹا گناہ یہ سوچ کر مت کرو یار یہ چھوٹا گناہ ہے خدا ماف کر دے گا حق بات ہے کہ اللہ ماف فرمانے والا ہے غفور و رحیم ہے اگر بات تیرے چھوٹے گناہ سے ناراض ہو گیا تو میرا خدا تجھے چہنم میں بھی ڈال سکتا ہے تو چھوٹی نیکی بھی مت چھوڑو اور چھوٹا گناہ بھی مت کرو بنی اسرائیل کا شخص ہے دو سو سال کی اللہ نے لمبی عمر تا فرمائی ہے اور جس بندے کو دو سو سال لمبی عمر ملے اللہ اکبر آج ہماری زندگی اگر ہم دیکھے ہمارے درمیان سے لوگ کوئی پچاس سال میں گزر کے چلے جا رہے گئے آج کے وقت میں بہت کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا گئے کہ فلا صاحب کی اسی سال کی عمر ہے فلا صاحب کی سو سال کی عمر ہے لیکن اکثر یہی دیکھا گیا گئے کہ جیسے اللہ اکبر جوان ہوئے گئے جیسے تیس سو پر پہنچے گئے بیماریوں نے جسم کو گھیر لیا گئے جس میں ترہ ترہ کی بیمارییں لگ گئی گئے جس میں ترہ ترہ کی اور ہلکہ کرو اور ہلکہ کرو آواز جس میں ترہ ترہ کی بیمارییں لگ چکی گئے اللہ اکبر جیسی جسم ہمارا نے ڈھال ہوتا گیا پچاس ساتھ میں ہمیں اس دنیا کو الودہ کہہ کر چلے گئے ہمیں پچاس ساتھ سالہ زندگی پر ہمیں بھائی آواز ہلکہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں بڑھانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں درود پاک پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا با مولانا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ السلام تو اسلام علیہ السلام نے کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تمہاری زندگی پچاس ساتھ سال آگے اللہ حب پر ہمیں اپنے اس زندگی پر کتنا زیادہ گرور ہو چکا گئے ہم کتنا زیادہ گھمن کر کے بیٹھے گئے ہمارے اندر اگر جسم میں تھوڑی سی طاقت آگئی تو ہم اپنے بوڈی شوڈی دکھانے لگے گئے اپنا سینہ تان کر دکھانے لگے گئے کمزوروں کو ہم دبانے لگے گئے غریبوں پر حتیہ چار ہم کرنے لگے گئے اور سمجھ رہے سماج میں عزت والے ہو جائیں گے سماج میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ اکبر یاد رکھ پر اسرائیل کرہنے والا ہے دو سو سال کی اللہ نے لمبی عمرتہ فرمائی ہے دو سو سال تک خدا کو ناراض کرتا رہا مولا کی نا فرمانی کرتا رہا اپنے مولا کی نا شکری کرتا رہا کوئی ایسا گناہ باقی نہ رہا جس نے کیا نہ ہو اللہ اکبر ایک تن وہ بھی آیا ہے کہ اس کی طبیعت پگڑی ہے بس طرح علالت پر لیٹا گئے بس طرح علالت پر پہنچا گئے تو لوگ کچھ دیکھنے کے لئے آئے تھے کسی نے ایک کہہ کر ٹھکرا دیا یار اس کے حال کیا لے کہ اس نے خدا کا نہ ہوا تو وہ ہمارا کیا ہوگا جو مولا کی نا فرمانی کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا اچھائی کرے گا اللہ اکبر طبیعت پگڑتی رہی دن با دن طبیعت خراب ہوتی رہی اب جو لوگ آ رہے تھے انہوں نے بھی آنا بند کر دیا ایک دن وہ ہوا ہے کہ اس کے جسم سے روپ پرواز ہو گئی جیسی روپ پرواز ہوئی ہے تو بنی اسرائیل نے اس کے جسم کو اٹھایا ہے اٹھانے کے بعد ایک گھورے پر فیک دیا ہے جیسی گھورے پر فیک آئے ادھر موسیٰ قلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے کے لئے کوئی حطور پر جا رہے تھے اللہ نے فرمایا ہو موسیٰ اس سے کلام بعد میں کرنا ہو موسیٰ جاؤ فلا بستی میں چلے جانا آج میرا دیوانہ انتقال کر چکا ہے آج میرا پیارا اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے آج میرا محبوب اس دنیا کو الودہ کہہ چکا ہے اللہ اکبر دو سو سال کی لمبی عمر پانے والے کو اللہ اپنا محبوب بتا رہا ہے اللہ اپنا پیارا فرما رہا ہے اللہ اپنا دوست بیان کر رہا ہے موسیٰ قلیم اللہ سے جیسی اللہ نے فرمایا ہے ہو موسیٰ کلام بعد میں کرنا جاؤ فلا بستی میں چلے جاؤ اللہ اپنا موسیٰ قلیم اللہ ہے بنی اسرائیل سے معلوم کیا بنی اسرائیل سے دریافت کیا بتاؤ تو سہی آج کسی محبوب کا انتقال ہوا ہے کیا آج کسی پیارے کا انتقال ہوا ہے کیا آج کیا اللہ قطول دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے بنی اسرائیل نے اتنا صلاحے آنکھیں بھرائی ہیں اور رو کر کہتے ہیں ہو موسیٰ قلیم اللہ کوئی اللہ کا پیارہ اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں گیا کوئی اللہ کا توت اس دنیا کو چھوڑ کر رہی گیا او موسیٰ ہاں ایک گناہکار ہے جسے اللہ نے دو سو سال کی لمبی عمر تا فرمائی ہے دو سو سال کی لمبی عمر انبتا فرمانے کے بعد خدا کی نا شکری کرتا رہا مولا کی نا فرمانی کرتا رہا او موسیٰ کلم اللہ آج اسی گناہکار کا انتقال ہو گیا ہے جسی موسیٰ کلم اللہ نے تنا صلاحے آنکھیں بھرائی ہیں موسیٰ کلم اللہ کہتے ہیں تم نے جس کو گھورے پر فیکا ہے اسے اللہ پنا پیارا بتا رہا ہے اپنا دوست بتا رہا ہے بستیوالوں نے کہا تھا او موسیٰ کلم اللہ خدا کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے خدا کا دوست کیسے ہو سکتا ہے خدا کا محبوبندہ کیسے ہو سکتا ہے دو سو سال تک خدا کی نا شکری کرتا رہا دو سو سال تک اللہ کو ناراض کرتا رہا مولا کو کونسی عدا پسند آگئی مولا کو کونسی نیکی پسند آگئی کہ اللہ نے اپنا پیارہ بنا لیا ہے موسیٰ قلیم اللہ نے فرمایا چلو مجھے گھورے پر لے کر چلو اللہ کا حکم ہے کہ اسے کفن دینا ہے اسے دفنانا ہے اللہ اکبر بنی اسرائیل آگے آگے چل رہے گے موسیٰ قلیم اللہ پیچھے پیچھے چل رہے گے بنی اسرائیل لحاق کے اشارے سے عرض کی حضور اس کا جسم یہ پڑا ہے موسیٰ قلیم اللہ نے فرمایا ہے اس کے جسم کو اٹھایا جائے اللہ آخر پر جسم اٹھایا گیا ہے موسیٰ قلیم اللہ نے کفن دیا ہے اور کفن دینے کے بعد موسیٰ قلیم اللہ نے تفنا دیا ہے تو بنی اسرائیل نے کہا تھا اوہ موسیٰ قلیم اللہ اپنے رب کے حضور سوال کرو اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو کہ اللہ کو کونسی عدا پسند آگئی اللہ کو کونسی عدا قبول کر لی اللہ نے کونسی نیتی پسند فرمالی کہ دو سو سال کے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا موسیٰ قلیم اللہ نے خدا کی بارگاہ میں ارزہ پیش کیا اوہ مولا دو سو سال تک تجھ کو ناراض کرتا رہا دو سو سال تک تیری نا فرمانی کرتا رہا دو سو سال تک تیری نا شکری کرتا رہا اوہ میرے پربتگارِ عالق کونسی عدا قبول کر لی تھے کونسی نیتی پسند آگئی تھے تو اللہ نے فرمایا اوہ موسیٰ سنو جو تم کہہ رہے ہو بلکل ٹھیک کہا گئے دو سو سال کی لمبی عمرتہ کی گئی میری شنا شکری کرتا رہا لیکن موسیٰ سنو مجھے اس کا ایک عمل اتنا زیادہ پسند آگیا موسیٰ ارز کرنے لگے وہ میرے پربتگار کونسی عمل پسند کر لیا ہے تو آج جس اتنی بات کہی اللہ فرماتا ہے اوہ موسیٰ قلیم اللہ سنو ایک دن اس نے غسل کیا تھا اس نے خوشبو لگائی تھی امدہ لباسے بے تن کیا اوہ موسیٰ قلیم اللہ اس نے توریت کو کھولا اور توریت مردے پہ تھا توریت مرتا جا رہا تھا توریت مرتے پرتے میرے محمد کا نام آگیا تھا میرے محبوب کا نام آگیا تھا اوہ موسیٰ سنو اس نے میرے محبوب کے نام کو چوم آگئے اور سینے سے لگایا مجھے اس کی یادہ اتنی زیادہ پسند آگئی کہ میں نے اس کے دو سو سال کے گناہ کو معاف فرما دیا